موسیقی بنگلہ دیش میں فوج کا آج سب سے کرفیو ہٹانے کا اعلان تعلیمی دارے اور کاروباری مراکز بھی کھول دیے جائیں گے احتجاج کے دوران گرفتار گیارہ ہزار سے زائد مظاہرین کی رہائی کا بھی فیصلہ بنگلہ دیشی صدر کا اجلاس جیل میں قید اپوزیشن رہنما خالدہ زیاد کو رہا کرنے کا حکم گرفتار گیارہ ہزار سے زائد مظاہرین کی رہائی کا فیصلہ آرمی چیف صبح گیارہ بجے طلبہ رہنما اسے ملاقات کریں گے بنگلہ دیشی طلبہ نوبل انام آفتہ ڈاکٹر محمد یونسی سربراہی میں عبوری حکومت کے قیام کا مطالبہ عبوری حکومت کا خاکہ بھی جاری کر دیا گیا طلبہ رہنما نے کہا کہ عبوری حکومت چوبیس گھنٹوں میں قائم کر دی جائے گی مخالفین پر پابندیاں پھانسیاں دلوانا جیلوں میں قید رکھنا کرفیو ازادی اظہار رائے سوشل میڈیا پر پابندیاں اور ریاستی طاقت کا اندھا دھون استعمال حسینہ واجد کے کچھ کام نہ آیا بنگلہ دیشی عوام نے حسینہ واجد کے تختہ الٹ دیا بنگلہ دیش کے وزیراعظم کو اقتدار کی مستد چھوڑ کر بھارت فرار ہونا پڑا دھاکہ کی جانے واللاکھو افراد کے مارچ اور سینکھڑوں مظاہرین کی موت کے بعد آرمی چیف نے حسینہ واجد کو مصطفی ہونے کے لیے پنتالیس منٹ کا وقت دیا تھا حسینہ واجد فوجی ہیلیکوپٹر میں بھارت فرار ہوئی روانگی سے قبل حسینہ واجد کو تقریر بھی ریکارڈ نہیں کروانے دی گئی وزیراعظم کے فرار کے بعد فوج نے کنٹرول سنبھال لیا منگلہ دیشی آرمی چیف جنرل بقار الزمہ کا ملک میں عبوری مخلوط حکومت بنانے کا اعلان کہا حسینہ واجد کی حکومت ختم اب فیصلے فوج کرے گی مخلوط عبوری حکومت بنائیں گے عوامی لیگ کے سوا تمام جماعتوں سے مخلوط حکومت پر بات چیت ہوگی عوام سے صبر کرنے اور املاق کو نقصان نہ پہنچانے کی اپیل بولے طلبہ گھروں کو واپس جائیں فوج کسی پر گولی نہیں چلائے گی یقین دلاتے ہیں تمام مطالبات پورے کیے جائیں گے مظاہروں کے دوران حلاقتوں کی تحقیقات کی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے